اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین کل ملک کے عبوری وزیر آزم کا انتخاب ہوگا مسلم لیگ نوائندے ہوں گے سابق وزیر پیٹرولیم شاہد خاکان عباسی صاحب جبکہ اپوزیشن جماعت مشتر کا امیدوار لانے میں ناکام رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں اپنے امیدوار کے طور پر شیخ رشید احمد کو چنگ لیا ہے جی ناظرین آپ نے صحیح سنا اپنی ہی پارٹی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شید احمد پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جماعت سے کسی کو بھی اس منصب کے لیے نامزد نہیں کیا نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے ایک مشتر کا اپوزیشن کی ضرورت تھی جو سامنے نہ آسکی اور کل ہی عمران خان نے یوم تشکر مناتے ہوئے اپنے اگلے شکار کا اعلان کر دیا میں آصف زرداری آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ آصف زرداری اس کے بعد تمہاری باری دوسری طرف سپریم کورٹ لے کو مدنظر رکھتے ہوئے آج نیب نے شریف خاندان اور عساق ڈار کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نیب کی جانب سے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق چار ریفرنسز دائر ہوں گے نیب علامیہ کے مطابق ایوان ایون فینز اپارٹمنٹ پارک لین لندن ازیزیا سٹیل میلز ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ کے قیام پر ریفرنسز دائر کیے جائے گا اور اس آق ڈار کے خلاف آمدن سے زیادہ اساسے رکھنے کا ریفرنس بھی دائر ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کو یہ عدالتی کاروائیاں قبول ہوں گی اگر نہیں تو کیا سڑکوں پر سیاسی جنگ چھڑ جائے گی آج ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں مسلم لیگ نون سے سینیٹر جاوید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں سینیٹر ربینہ خالد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کریں گے ممبر قومی اسیمبلی امجد علی خان نیازی صاحب اور اس سیاسی منظر نامے پر تجزیے کے لیے مہین جناب راشد رحمان صاحب آپ ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اور جانے مانے صحافی ہیں سب سے پہلے سینیٹر صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں یہ بتائیے کہ کل جب آپ جائیں گے اپنے امیدوار کے ساتھ تو کیا آپ کو اے این پی اور جے یو آئی فے کی حمایت حاصل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہمیں یقین ہے کہ جے یو آئی کے مرحبہ فضل رحمان صاحب کی پریس کنفرنس آپ نے دیکھ لیا پہلے بھی ہمارے حلائیز تھے انہوں نے آج بڑی اچھی باتیں کہی انہوں نے کہا کہ ہم دوستوں کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑتے اور انہوں نے آج اپنی امائد کا یقین دلائے اور مجھے ان پی پہ بھی یقین ہے کہ وہ چونکہ قصول کی سیاست رویشن سے کرتے ہیں اور چونکہ اپوزیشن نے ایک ایسے کینی ڈیٹ کا چناؤ کیا ہے کہ تحریک انصاف بڑے بڑے دعوے کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ سب سے زیادہ کابر اور صاف لوگ ہمارے پاس ہیں جو کینی ڈیٹ اس وقت وہاں نے شیخ رشید صاحب کو مکر کیا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب نے جو باتیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہی یہ میں کسی اور کی نہیں کہہ رہا میں اپنی یہ پیپلز پارٹی کا نہیں کہہ رہا خان صاحب نے جو اپنے شیخ رشید صاحب کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ کہاں ایک دفعہ آپ قوم کو سنا لیں یا عمران خان صاحب اس وقت کہہ رہے تھے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کہ میں اس کو اپنا چپڑا سی نہ رکھوں یہ کون میں وہ لفاظ نہیں در آ سکتا کیا عمران خان صاحب وہ باتیں کرنے کے باوجود جب ٹاپ سرات کے لیے پرائیم نسٹر کا کینی ڈیٹ آیا ہے یہ سب سے آئیہ سٹافز ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے پھر شیخ رشید کا نام صاحب کا نام لے اس سے پہلے کہ میں ان کی جانب جاؤں یہ بتائیے کہ کیابنٹ کے اندر کوئی رد بدل آئے گا چونکہ کچھ احوائیں آ رہی ہیں کہ شاید چودی نسار صاحب واپس آ رہے ہیں دیکھیں زیادہ امکانات تو یہی ہے کہ کیابنٹ میں کوئی تفدیلی نہیں آئے گی چودی نسار صاحب شاید اپنا فیستہ جو ہے وہ ازاد ہیں انہوں نے پہلے باتیں کیے مجھے نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ حلف کے لیے آئیں گے یا وہ لیں گے ہیں کہ ابھی تک یہی کنفام میں کے جو پرانی کیابنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے گی وہ اس شاید خاکان عباسی صاحب کے ساتھ ربینہ صاحبہ یہ بتائیے کہ مشترکہ کینڈیڈ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آ سکا اس کی ذمہ داری کون لے گا عمران خان کے اوپر جاتی ہے ذمہ داری اس کی بالکل جی 200 عمران خان صاحب کے اوپر ہی جاتی ہے کیونکہ جو مجھے میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق ایک مشاورت ہو رہی تھی اور اس کے مطابق اسی مشاورت سے ایک مشترکہ امیدوار ہے وہ نومینیٹ ہونا تھا لیکن انہوں نے اس مشاورت کا شاید انتظار ہی نہیں کیا اور جا کے جس وقت وہ لوگ بیٹے ہوئے تھے باتچیت چل رہی تھی اور جا کے اعلان کر دیا کہ جی ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے شیخ رسید صاحب ہوں گے ابھی میرے بڑے ریسپیکٹڈ کولیگ ہیں باسی صاحب انہوں نے کہا کہ اب پچھلا کلپ چلوانے کی بات کی اور وہ کہا کہ انہوں نے کہا میں اس کو شاید چپڑا نہ رکھوں لیکن میرے خیال وہ ابھی بھی جو کر رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ایک پارلیمنٹ کا ایک مزاک اڑا رہے ہیں ایک تذہیق کر رہے ہیں کیونکہ کسی ایک نون سیریل نہیں تو آپ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ابھی بھی ان کو اس نومینیٹنگ ہم فور پرائی منسٹر کو اپنے جبراسی کی مترادف کر رہے ہیں بیسے بھی آج تک وہ کہتے رہے ہیں اس پارلیمنٹ کے بارے میں کہ یہ جالی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے اور یہ کیا ہے اور سٹیمپ پتہ نہیں کافی ساری بات چیتے ہیں جو بانا چاہتی تو یہ انہوں نے آج ثابت کر دیا ہے یہ نومینیشن کر کے کہ ہی ڈاز نوٹ گیو اینی ویٹیج کیونکہ اگر وہ اس پارلیمنٹ کو کوئی رواداری رکھتے کوئی اس کی پاسداری اپنی پارٹی میں سے کسی کو چن لیتے ہیں بلکل اپنی پارٹی سے میری بات تھوڑی سی مجھے مکمل کر لینے دے اپنی پارٹی سے ضرور ہونا چاہیے تھا لیکن اپنی پارٹی مطلب وہ اس کرسی پہ سوائے اپنی پارٹی میں صرف اپنے آپ کو مناسب سمجھتے ہیں سیٹ کے لیے باقی جو ہیں یہ میرے بھائی ہیں بیٹھے ہوئے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر آزم پی ٹی آئی کا کوئی ہوگا تو وہ خود اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے کیوں نیازی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنی قابل ہے کہ آپ ایک سیریس وزیر آزم ایز نمائندہ آپ سامنے بھیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن جو مشترکہ اپوزیشن ہے دیکھیں ہر ایک جماعت اس میں ہے پیپلز پارٹی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے اور بھی جماعتیں ہیں لیکن ہر پارٹی جو ہے اپنے اپنے کے ساتھ چلتی ہے بعض اوقات آپ کا مشترکہ ایک ایشو ہوتا ہے اس پہ آپ نیشنل دیکھتے ہیں کہ اس پہ آپ نے کہا نا تو ہر پارٹی اپنے اپنے ایشوز کو لے کے چلتی ہے آپ کیا سوچ رہے تھے جب آپ نے شیخ رشید صاحب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب ڈیموکریسی کے لیے شیخ صاحب نے بڑی جدوجہت کیا اور اس پاناما لیگ میں انہوں نے جارہ دا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا اور شیخ صاحب نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ لاکڈاؤن تھا جیسے پہلے بہت ساری جدوجہت تھی اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جس طرح انہوں نے فائٹ کی کھڑے ہوئے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کوششیں ہیں ان کو سراجانا چاہیے تھا اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے تھا ان کا ٹھیک ہے اپنا ایک اسٹانس ہوگا آپ نے ہم سے پوچھا تھا ہم سے پوچھے بغیرہ نہیں جی آپ نے کوئی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کیا ان کو ووٹ کریں اچھا کوئی مشاورت نہیں کریں ان کی اپنی مرضی ہے ان کا اپنا سسٹم ہے اچھا ادھر ادھر میں راشد رحمان صاحب آپ کی رائے آپ لہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھڑ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا جب سے یہ فیصلہ آیا ہے کچھ یہ بھی بتائیے کہ لہور میں لوگوں کی اس وقت کیا سنٹیمنٹس ہیں اور دوسری طرف سے جو اپوزیشن ویک نظر آیا شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ پاکستان طریقے انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ جمہوریند ہیں ان کی بڑی جدو جہد ہے جمہوریت کی طرف سے اور پھر کل انہوں نے مشرف صاحب کا جو ہے وہ کلپ بھی چرا دیا جلسے کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو گئی ہے جی شکریہ دیکھئے لاہور میں میرا خیال ہے باقی ملک کی طرح ملا جلال رجحان ہے ظاہر ہے پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو نخش ہیں سارے معاملے سے لیکن پرعظم بھی لگتے ہیں کہ اس سے وہ اپنی حکومت یا اپنی جو گرفت ہے سیاست پر اس کو کمزور نہیں ہونے اور آپ دیکھ رہے ہیں کارل الیکشن بھی ہوگا پرائم نیسٹر کا تو ایک طرح خوشائین بات یہ ہے کہ جمہوریت کا جو پروسس ہے وہ چل رہا ہے بہت سے لوگوں کو خدشات تھے کہ خدا نہ خاصتہ جو جمہوری پروسس ہے اس کو نقصان نہ پہنچے ایسا نہیں لگتا کہ ہونے جا رہا ہے دوسری بات آپ نے جو پوچھی کہ جمہوریت کی راہ ہموار ہوئی ہے یا نہیں پروسس تو چل رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان میں میں بھی شامل ہوں بہت ذہن میں سوال اٹھے ہیں اس سپریم کورٹ کیس اور اس فیصلے کی وجہ سے اگر یوں ہی ہوتا رہا تو ستر سال میں پندرہ پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے اور اس طرح تو اگلے ستر سال نہیں لگتا کہ کوئی پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری کر سکتا ہے فیصلہ پٹیشن اور ایک ٹیکنیکل مسڈیمینر ریلٹیبلی چھوٹا جو تھا اس پر ڈسکوالیفائی کیا ہے نواز شریف صاحب کو میں ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا لیکن جو کیس اصل تھا پٹیشن جو اصل تھی اس پر فیصلہ نہیں آیا بلکہ اس کو واپس نیب کے پاس اور اکاؤنٹ بیلے پاس بھیج دیا ہے اب وہ وقت بتائے گا کہ وہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے جی نیازی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اتنا بڑا سکینڈل آیا دنیا کے سامنے پیش ہوا اکامہ کو یہ چھوٹی لے گے تو کیا وہ اکامہ انہوں نے چورن بیچنے کے لیے وہاں پہ لیا تھا لازمی بات ہے کہ وہاں پہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے یہاں سے پیسہ لے کے گئے اور اپنے دیکھیں اس میں ہر ایک ملکہ اپنا سسٹم ہوتا ہے اس کے طاعت اسے وہاں پہ جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں چینل میں پیسہ ڈالا جاتا ہے دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ دیکھیں شکس میں آتی جاتی رہتی ہیں سسٹم کو چلنا چاہیے اب میں بڑا حیران ہوں یہ تجیہ کار عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں چلے وہ ظاہر ہیں ان کی رائے آپ کو نہیں پسند ہوئے بہت چیز ہیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ابھی نیاب میں جا رہا ہے آپ خود ابھی اپنے ابتدائی کلمات پر اپنے باتی ہو رہے ہیں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ریفرے سے جو آ رہے ہیں وہ کس پہ آ رہے ہیں وہ اسی بات پہ آ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف جو ابھی چیزیں بہت ساری چونکہ سپریم کورٹ نے چیزیں نیاب کو دی ہیں اور کہا کہ ان کو پروب کریں اور ان پہ مقدمات قیم کریں اور جو پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہے وہ واپس لے گئے ہیں کرپشن جو گئے وہ واپس لے گئے ہیں وہ میں نے پوری ججمنٹ پڑی ہے اچھا مجھے بھی ذرا سر میں ذرا اور اس کے لیے چونکہ آپ نے اس سے ایک بات کی ہے میں نیازی صاحب کا جواب دے سکتا ہوں اگر وہ دو منٹ دیں تو جی بلکل بلکل دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے کیس تھا آپ کا خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا بھی ہو سکتا ہے لیکن کوٹ کے اندر ایویڈنس کے ساتھ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں اور جو پٹیشن تھی جو اس کے مین پوائنٹ سے جو یہ دور آ رہا ہے نیازی صاحب وہ پروو نہیں ہو سکے جی آئی ٹی کے باوٹ ایسی ڈاکیمنٹیشن ایسا ایویڈنس نہیں مل سکا کہ وہیں سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے اسی لیے اس کو دوبارہ انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے نیب اور کوٹس میں بھیجا گیا ہے جی تو بات جس پر ڈسکوالیفائی وہ ہوئے ہیں دیکھیں میں ان سے بولی ہے جو اٹرامہ تھا وہ چورم پر پلندہ ہے جو انہوں نے جو نہیں کی اور وہ چونکہ انہوں نے ڈکلیر نہیں کی جی بلکل راشد صاحب ٹھیک کہہ رہے جاوید صاحب آپ کچھ کہنا چا رہے ہیں اچھا آج ایک بات کی کوئر وضاحت کر دیں چونکہ آج ایک سٹوری آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو کامہ اندر کیا کیا تھا اور پیپرز کے ساتھ لگایا گیا تھا اور جس کے اوپر ورڈکٹ آیا ہے چونکہ بالا جمعے کوئی دن وہ جو تھا وہ نکلی تھا جالی تھا آپ یہ بھی اس کی بھی وضاحت میں پہلے یہ جواب دے دوں کہ جو راشد رحمان صاحب کہہ رہے تھے میرا بھائی ہے یہ جوان بھی ہے جذباتی بھی ہے اور جس پارٹی سے اس کا تعلق ہے وہاں جذبات کے علاوہ اور بات سننے کے لیے نہ کوئی تیار ہے نہ حقائق جاننے کے لیے تیار ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات آئی جانیں جو پٹیشن فائل ہوئی تھی ہمارے خلاف الگیشن لگائے گئی تھے بار بار کہا گیا ہے پانامہ کی اس سے شروع بات کی گئی ہے فلیٹ کی بات شروع کی گئی ہے ادیبیا کیس کی بات شروع کی گئی ہے پھر کتری لیٹر کی بات شروع کی گئی یہ سارے وہ چیزیں تھیں جو شروع کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی ایٹی کی رپورٹ آگئی ہے جی ایٹی نے انکوائری کیا ہے انکوائری کرنے کے بعد جو پرائیم منسٹر صاحب کی ڈسکوالیفکیشن ہوئی ہے وہ کسی اس چیز پر نہیں ہوئی ہے آپ جانتی ہیں آپ نے یہ بڑ پڑی کہیں سارے جانتے ہیں ہم سب بار بار یہ ریپیٹ کر جکے ہیں کہ جو پرائیم منسٹر صاحب کی ڈسکوالیفیشن ہوئی ہے وہ میں آپ کو نکال کے پیراگراف دکھا دیتی ہوں وہ جو ان ویڈرون سیلری ہے دس ہزار درہ مہانہ جو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایف زیڈ ای کیپٹل انکوائی پر نکالی وہ انہوں نے نہیں نکالی اس بنیاد پہ ان کو نائنٹی نائن ایف ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ اور سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو ون ایف کے ذریعے ان کو ناہل قرار دیا گیا ہے کہ وہ نہ سادہ امین ہیں میں اس میں ایک اضافہ کر دوں اس کی ذات میں بہت سارے لوگوں میں ایک اضافہ کر دوں میں اضافہ یہ کر رہا ہوں کہ پہلے بھی اس اسمبلی کے میچ ڈیکریریشن کے کیسے جائیں انہوں نے ضرور جس پہلے نائنٹی نائن کے میں نے تو نیچے ان کے انہیں سزا دی ہے جو پبلک ریپریزنٹیشن ریکٹ تھا انہوں نے کبھی بھی سکسٹی ٹو انوک نہیں کی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سکسٹی ٹو انوک صرف ایک یادو یہ کیس پہلی اف دفع ہوتا یا میں بیسوں کیسوں کی مسائلز دے سکتا ہوں آپ پوچھ سکتی ہیں آپ کی گھر میں بہت ہم سب نے دیئے جی جسٹس ٹیما کا کیس ہے جسٹس ٹیما یہ ٹیما کا کیس ہے مگر دیکھیں اب یہ تو ہو گیا ہے نا اب آگے بھی تو انہیں بڑھنا ہے یہ تو ہو گیا ہے تو مجھے پروگرام میں بھی آگے بڑھنا ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس بات پہ خوشیہ منا رہے ہیں الحمدللہ کوئی کرپشن کا کیس پرائیم جس زہر ہے لیکن آپ وہ لے سکتے تھے بھئی یا کب جب آپ نے لی نہیں تنقات تہوی نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پینما کیس کے نتیجے کے اندر یہ ورڈکٹ آیا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مس ڈیکلریشن آف آسٹس کے پرائیم منسٹر صاحب نے اپنے دوہزار تیرہ کے اندر اپنے گوشفاروں کے اندر صحیح طریقے سے صحیح معنی میں ہم نے نہیں لائے اس کے اوپر ان کو نا اہل قرار دیا گیا ہے کرپشن کے اوپر نہیں کرپشن کے کیسز اور ٹرائل اب ہوں گے اس میں سے کیا نکلے گا اور سکسٹی ٹو ون ایف جو کہتا ہے کہ سادق اور امین ہر پارلیمنٹیرین کو اس کی زد میں اب کون کون آنے والا ہے یہ سب کچھ وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین امران خان صاحب نے حالی میں ایک سٹیٹمنٹ دی جس کے بعد بہت سارا تہلکہ مچ گیا وہ کیا تھا آئیے دیکھتے میں نے میں تب بھی جب عدیہ کے جہاں ہم نے فیصلہ کیا مجھے یاد ہے فرسٹ کو یہ عدلیہ بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے ایک سپریم کورٹ کے جج نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بجائے سرکوں پہ میں عدلیہ میں آؤں میں بلیف کرتا ہوں سرونگ یا ریٹائیٹریشن نہیں نہیں وہی جو اس تھا میرے خیال میں جسٹس کوسا نے کہا تھا وہ جو بینچ بیٹھا تھا فرسٹ کو ہم نے فرسٹ کو جب بینچ بیٹھا تھا اس کے بعد فیصلہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم دو کو کال آف کر رہے ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ عدالت میں آئیں میں کونسٹیوشلسٹ ہوں عزی صاحب یہ آپ کو آپ دینا ہوگا کہ کیا مطلب کے ریکویسٹ کی تھی کیا خوصہ صاحب نے کال کی تھی عمران صاحب کو اس کا کیا مطلب ہوئے چونکہ جعوید حاشمی صاحب کہتے ہیں کہ خوصہ صاحب کو سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں جانا چاہیے سوید حاشمی کو تو اپنے دماغ کے علاج کرانا چاہیے کیونکہ انہیں نون لیگ لے نہیں رہی اور عجیب و غریب جو ہے نا ان کو آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ دماغی حالت ان کی کسی وقت کوچھ ہوتی ہے میں تو ان کو ایک سیاستدان مانتی ہوں بارہاں سیریس سیاستدان کہاں ہیں ان کا کیا سیاست ہے اب تو وہ فارغ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے کیا ہے وہ باغی سے داغی بن چکے ہیں تو ان کا کیا حقیقت ہے وہ فارغ لوگ ہیں فارغ لوگوں کی باتوں پر اتنی چلیں جو فارغ نہیں ان کی آپ جواب دے دیں اور جو خان صاحب نے اپنی وضاعت کر دی ہے کہ دیورنگ جو سماعت جو تھی اس کے دوران جز نے کہا کہ بجائے آپ شڑکوں پہ آنے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اسی میں ہے کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے رول آف لا ہونا چاہیے تاکہ اس پاکستان سے کرپشن کا خاتم ہو اور جب تک کرپشن کا خاتم آنی ہے کہ آپ کس طرح لڑ سکتے ہیں تو بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی اس فیصلے سے جمہوریت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں وہ اس لحاظ سے ہم بات کر رہے تھے بلاول صاحب ہمارے چیئرمن صاحب کہ جو جو وہ پہلے کہہ بھی رہے تھے کہ اگر ریزگنیشن آ جاتا تو شاید یہ اتنا ٹرمائل نہیں ہوتا ریزگنیشن ہو جاتا کیونکہ اب ہمارا جو پروسس ہے پارلیمنٹری وہ تو بھی دیکھیں بھی کل انشاءاللہ ایک نئے وزیر آزم جو ہے ان کا انتخاب ہو جائے گا تو جمہوریت تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ مخدوم صاحب جیسے سینئر جو پولیٹیشن ہے وہ بڑی قربانی ہے ان کی جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں ہیں انہوں نے جس طرح سے مقابلہ کیا مشرف صاحب کا اور جن کو یہ جمہوریت کے علم بردار ٹھیرا رہے ہیں شیخ رشید صاحب جو یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بہت بڑی خدمت کی تھی تو وہ تو میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہو تو وہ مشرف کے دور میں ان کے بلکل ساتھ ساتھ تھے تو یہ کس قسم کا جمہوریت کے پیرمیٹرز میں میری سمجھ سے بائے ہیں سینٹ صاحب میں آپ کی جانے باتی ہوں راشد صاحب کو میں ضرور ادھر لینا چاہوں گی راشد صاحب آپ نے تو بہت آپ تو ایک صحافی ہیں جس نے زیاؤلہ کے خلاف بھی دیکھا بڑے مشکل وقت آپ نے دیکھے تو سر یہ بتائیے کہ آج جو جہاں ہم بیٹھے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مضبوط ہو رہی ہے پارلیمنٹ آفٹر آل چلے لوگ آتے جاتے رہتے کم از کم پارلیمنٹ اپنی مدت تو مکمل کر رہی ہے یہ غالباً اگر کال الیکشن ہو گیا اور پینتالیس دنوں کے بای الیکشن ہو گیا اور شعباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو ٹینئور تو ان کا پورا ہو جائے گا رہا جمہوریت کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کیس کی وجہ سے جہاں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی شروعات ہیں کرپشن اس طریقے سے ختم ہوگی وغیرہ وغیرہ تو اس سے ایک اور اثر جو پیدا ہونے کا امکان ہے وہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل کلاس از اہول ڈسکریڈٹ ہوتی ہے اس پر یہ کیچڑ اچھلتا ہے انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں تو پھر ایک ویکیوم آف لیڈرشپ بننے اور اس ویکیوم کو کون بھرے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل کلاس کی لیڈرشپ ناک آؤٹ ہو جائے گی یا مارجنلائز ہو جائے گی تو ایک ہی پاورفل سٹیٹ انسٹیوشن ہے جو از خود اگر تو کسی نہ کسی کو کھڑا کر کے اور اپنے جو دائرہ اختیار ہے اس کو بڑھانے کی شاید کوشش کرے گی جی سینیٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن میں ایک تو یہ نیازی صاحب نے بہت سی باتیں کہی ہیں میں اس بات اپنی کو دوبارہ دور آ رہا ہوں کی یہ کہتے ہیں کہ جعوید آشمی صاحب کا اب ان کا وقت نہیں کرتے سیاست میں اور ان کو اپنے دماغ کا علاج کرے یہ وہ جعوید آشمی صاحب ہیں کہ جب گئے تو امران خان صاحب ان کو ریسیب کرنے کے لئے آپ کو جادہ ہے کہ کراچی ائرپورٹ پہ ہے جلوس میں ان کو لے کے گئے اور لے جانے کے بعد ان کو سب سے بڑا امران خان صاحب کے بات پانٹی کے عدد ہی گئے انہوں نے کس وقت ان کو چھوڑا جب یہ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ تھا جو آساملی کے اندر آیا اس آساملی میں تقریب کی اور اپنے گریشن پیش کی اور چلا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جعوید آشمی صاحب ادھر بیٹھے رہے ڈٹے رہے مشرف کی آمریت کے دوران اس میں کوئی شک نہیں میں جب آج کی پریس کنفرنس کا بڑا تھا آج کی پریس کنفرنس بہت سیریس باتیں کی ہیں اور وہ باتیں جو ابھی راشد رحمان صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آج کا یہ جنڈا نہیں تھا بقول جو جعوید آشمی صاحب نے باتیں کی آپ نے سنی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس جب جانے والے ہیں اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب وہ صرف اسمبلیوں کو بھی گار پیچیں گے مگر سر مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں جمہوریت آپ نے بھی تو طاقتور کر لی ہے نا آپ کو شباز شریف صاحب ایس پرائم منسٹر اور حمزہ شباز ایس چیف منسٹر اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا جب میاں نواز شریف صاحب کا یہ معاملہ ہو گیا تو میٹنگ ہوئی میں چونکہ اس میٹنگ میں موجود تھا جی اس میٹنگ کے اندر پارلیمان جو پارٹی ساری بیٹھی تو انہوں نے جی فیصلہ کیا صرف شباز صاحب کا مجھے صاحب کا نہ ادھر وہاں بات ہوئی ہے نہ کوئی فیصلہ کیا اچھا انہوں نے کہا ہے کہ شباز شریف صاحب کو ہم ملکشن لڑائیں گے وہاں سے جو میاں صاحب کی سیٹ فارغ ہوئی ہے اور ان کو لے کے آئیں گے اور یہ پارٹی جب فیصلہ کرتی ہے کہ بیسٹ انٹریسٹ میں ہے پارٹی میں تو یہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے خود بالکل فیصلہ نہیں کیا پنجاب کیا تک کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن شباز شریف صاحب کی آپ نے کارت کرت گیا جی چیف منسٹر آپ نے دیکھی ہے تین تفاہ برکی آپ نے ان کی بہت ساری چیزوں سے شاید چلے وہ تو عوام فیصلہ اس کا کرے گی میں جو آج بات کر رہا ہوں جاوید آشمی صاحب بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوٹ میں لے کے جائیں میں سچ ثابت کروں گا یہ کیوں نہیں ان کو لے کے جاتے کہ پتہ چل جائے کہ دودھ تو دودھ کا اور پانی کا پانی پتہ چل جائے تا کہ ہم کو پتہ چل جائے کہ سچا کون ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد مگر ناظرین تائرل قادری صاحب بھی آٹھ اگست کو ملک واپس آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مطالبہ ہیں کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملوث تھے مورڈل ٹاؤن انسیڈنٹ میں ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا تو ایک اور پانڈوراز باکس بھی کھلنے جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین نیازی صاحب یہ بتائیے کہ تارل قادری صاحب واپس آ رہے ہیں آٹھ اگست کو ان کے سحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہیں چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ جی زرداری صاحب کے پیچھے ہم پھر آئیں گے وار آپ کا اگرہ زرداری صاحب ہوں گے تو کیا تائرل قادری صاحب کے ساتھ پھر سے ہم دیکھیں گے کہ ایک بڑی تحریک ہوگی آپ کی سب سے پہلے میں راجسل صاحب کی بات اور جوید آباسی صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پرسنیلٹیز کرپشن کرتی رہیں اور کرپٹ نظام چلتا رہے اور یہی جمعہ ان کا موقف اس کا لبے لباب یہی تھا بلکل دیکھیں اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے دوسری بات کہ آپ کا یہ کہنا دیکھیں مارڈل ٹاؤن کے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شہدہ جو ہیں ان کو ساتھ چاہیے کیوں کہ چودہ لوگوں کا خون ہوا ہے اور اس کا ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ مہین نواز شریف بھی تھا ہے تو آپ کو پھر ساتھ دینا چاہیے تھا دھرنا پورا مکمل کرنا چاہیے تھا ہم ڈے ون سے چاہتے ہیں کہ نجفی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ ہونی چاہیے تاکہ انصاف ہو لوگوں کو پتہ چلے نہیں مگر میرا سوال آپ سے سادہ تھا آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس کے تحت آپ لوگ اکٹھا ہے مل کے سڑکوں پہ آئیں گے پروٹیسٹ کریں گے ایسا کوئی بات پائپلائن کے اندر کچھ بات ہو رہی ہے ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے پارٹی جو ہے ابھی اس کے اوپر بھی ڈسکیشن نہیں ہوئی کوئی بھی فیصلہ ہوگا پارٹی اس کے اوپر ڈسکیشن بھی کرے گی اور میڈیا کے سامنے بھی دیکھا ہے راشد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی راشد صاحب یہ میں صرف کہہ رہا تھا کہ نیازی صاحب جو ہیں معلوم ہوتا ہے نہ تو بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور غلط باتیں کیے جا رہے ہیں دونہ خوبی ایک کوئی بات کہی ہے اور نہ میرا یہ خیال ہے بلکل آپ اپنی بات کو تھاک دیکھیں اپنی بات مکمل کرنے دے نا دونوں یک دم بولیں گے چلی آپ بات کر لیجئے اپنی بات مکمل کریں دیکھئے میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو میں کرپشن کے حق میں ہوں نہ کسی کرپ فرد کے حق میں ہوں لیکن میں نے بات کی نمبر ایک سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا دوسری بات جو کیسز آگے چلنے ہیں تیسری جو سیاسی منظر عام پر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور چوتھا جو مجھے خطرات نظر آ رہے ہیں اگر جمہوری عمل جو ہے یا پولیٹیکل کلاس کی لیڈرشپ جو ہے اس پر کوئی زیادہ آتی ہے اور دیکھیں نوالا ڈوٹ بڑی ساکھنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل سکسٹی ٹو پر ریلائی کیا ہے یہ ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کی زد میں آ جائیں کیونکہ میری نظر میں نہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور نہ شاید پورے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کم ہی ہوں گے ایسے لوگ جو آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی طریقے میار پر پورا اترتے ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کیا چند لیڈرز کو نکال دینے سے ختم ہو جائے میرا خیال ہے نہیں ابھی پاکستان میں جاگرداری بھی ہے اور سرمایہ داری بھی ہے اس نظام کے اندر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چند لوگوں کو نکالنے سے یا ایک ویکیوم آف لیڈرشپ پیدا کرنے سے ختم ہو جائے گی تو پھر وہ سسٹم کو سمجھ جا نہیں ہے ٹھیک جو بھی جی میں ایک بات کو یہ جواب دوں نہیں حضی صاحب نے کہا کہ وہ بات ہو جو ساری قوم کو پتہ جلے کہ سچ کیا ہے جو الزام ہمارے اوپر لگے تھے جو پٹیشنیں ہمارے خلاف کی تھی کسی ایک چیز کو بھی کوٹ نے ابھی ثابت نہیں کیا انہوں نے پہلے جے ایکزیکٹلی بھی یہ کہا ہے جے بھیجی ہیں مناہب کے پاس کیا بھیج ہے بدقسمتی ہے کہ نہ یہ نہ ان کا لیڈر یہ کوئی بات سکتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو ہمارا ڈبل ٹائم دیں ان کا جب ٹائم ہمارے سے ڈبل کر لیں ہم سننے کو تیار ہے اب 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 تکک ربینہ صاحبہ بیٹھ ہی ہیں وہ بھی کافی تحمل سے آپ کی بات سن رہی ہیں ان سے بھی میں کچھ پوچھنا چاہتی ہو میں ایک اپنی بات ختم گیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں پہلے جے ٹیب نے ایک اس کی رپورٹ آئی سپریم کورٹ نے اس کے بعد سارے کیسے نیب کو بیجے کہ وہاں نیب فیصدہ کرے جب تک نیب کی عدالتیں فیصدہ نہیں کرتی اس وقت تک یہ ججمع دے دینا اور یہ باتیں کر رہے کریں بس یہ میں کہہ رہا تھا ربینہ صاحبہ ان کا یہ کہہ دینا کہ زرداری تم خبردار ہو جاؤ اگلا وار ہوگا مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں کی کچھ قربتیں ہو رہی تھیں عمران خان صاحب بھی کوئی خاص سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ پھر سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ زرداری تم خبردار ہو جاؤ میں تمہارے پر زہار وار کروں دیکھیں عمران صاحب کے بارے میں تو آپ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس ویری ارنپریڈیکٹیبل وہ کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی کہہ بھی سکتے ہیں نہیں کوئی وجہ ہوئی ہوگی کہ انہوں نے یہ نہیں وجہ ان کو وجہ کی ضرورت نہیں ہے وہ بغیر وجہ کی ہی ساری باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی آپ کو وجہ نظر آئی مجھے تو آج تک ان کی کسی بھی بات میں کوئی وجہ نظر نہیں آئی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کس بات سے ڈر آ رہے ہیں زرداری صاحب کو جتنا اعتصاب ان لوگوں نے کیا گیارہ سال تک کیا نا کوئی تو وجہ ہے کہ وہ ملک کے اندر نہیں آتے زیادہ باہر رہتے ہیں کچھ تو ان کے صحت کے ایشوز ہیں اس وقت پر اگر ملک کے باہر ہیں یا اندر ہیں آئے بھی تھے آئیں گے انشاءاللہ پھر بھی لیکن ان کو اگر کس بات سے ڈر آ چاہے جیل سے ڈر آنا چاہتے ہیں جیل وہ جو گیارہ سال میں اور مختلف کیسز میں انہوں نے بگتائے ہیں اور اگر ایسی کوئی بات ہے ہم فیس کرنے کو تیار ہیں جو بھی مقدمات ہوں گے یہ ان کو چاہیے کہ ہم سے زیادہ یہ اپنی فکر کریں کیونکہ میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن تو اس وقت جتنے لوگوں نے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہوا ہے ان کے اگر آپ ہسٹری شیٹ نکال لیں تو میرے خواہ بہت کم ایسے ہوں گے جن کے اوپر کوئی کرپشن چارجز نہیں ہیں پہلے تو اپنے گھر سے صفائی کا بندہ جب کام شروع کرتا ہے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے پہلے تو لوگ ہیں ان کو کہیں اکاؤنٹی بیلیٹی کورٹس میں جائیں اور اپنے جو ان کے اوپر الزامات ہیں جو نیپ کے ریفرنسز ہیں ان کو نپٹائیں پہلے اپنے گھر سے تو صفائی چروع کرتا ہے گھر میں آپ کے اندھیرہ چھایا ہوا ہے آپ کو باہر روشنی کرنی ہے تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلے ایک بات دیو ون سے ہم سٹیٹس کو کے خلاف ہیں ہم دیو ون سے کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ہیں انہوں نے کرپشن کیا لے کے ہیں نیمے لے کے ہیں جس طرح مرضی ہیں ان کے خلاف چیزیں دیتے رہے ہیں دیں گے بھی اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے دیکھیں ہم کبھی بھی دیکھیں اپنی فیور میں کبھی بھی فیور نہیں مانگی ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ جس دیو ون سے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا رات بھی کہا ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ جس میار پہ آپ نواز شریف کے اعتصاد کریں اسی میار پہ ہمارا کریں تمام ایمین ایس کا مگر اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو تب بھی آپ یوم میں تشکر بنائیں گے خان صاحب کی جو زندگی ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے ہم آئیں جو چیز مرضیے لے کے آئیں ہمیں کسی سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہم دے آٹھیں دے رہے ہیں ان کی طرح کتری خطلی آ رہے ہیں ہم نے تو ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں انہوں نے یوم تشکر منایا اس لیے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ہیز بین انوکڈ ہاں بلکہ اب تکل اگر انہی کے لیڈر پر فٹ ہو جاتا ہے اور جو لگتا ہے کہ ہو جائے گا تو کیا اسی طرح یہ یوم تشکر منائیں گے یہ پہلے یہ جواب اس بات یہ انہوں نے نہیں دیا جواب ہم نے دیا ہے ہم نے کہا ہم نے ہر سب چیزیں سپریم بورٹ کے سامنے ہم یوم تشکر کا پوچھ رہے ہیں یہ کرپسن کے خلاف جو جائیں گے یہ رکنے والی نہیں ہے یہ ولیوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ صرف وقت کے ولین کے پاس جاتے ہیں جو دوسری جماعت میں کوئی آدمی ہو وہ کرپٹ ہے اور جو ان کی جماعت میں شاہر ہے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ یوم تشکر منائیں گے اگر کوئی میڈیا ان کے خلاف بات کرے تو اس کو یہ گالی دیتے ہیں اگر کوئی جنرلسٹ بات کرے تو کوئی اس کے خلاف گالی دیتے ہیں اگر کوئی سیاسی لیڈر ان کے خلاف بات کرے تو اس کو گالی دیتے ہیں مجھوی لیڈر بات کرے کل جو عمران خان ساٹیٹ پرائیم مینسٹر عزاد کشمیر کے بارے میں جو باتیں کی ہیں آپ نے سنی ہے جس بائٹ کی بات ہو رہی ہے وہ دکھا دیں پھر میں راشد صاحب کا اس کے پر بات کرنا چاہوں جو عزاد کشمیر کا پرائم منسٹر اس تو شرم نہیں ہے میں آج عزاد کشمیر کے لوگوں آپ کو کہتا ہوں اس کے گھر کے باہر نکلو دمستریشن کرو زدہ قوم بناؤ اس کو بتاؤ کہ تم تم ہمارے پرائی منسٹر ہو سکتے ہو جو کہ کرپٹ آدمی کے پیچھے اتنی بڑی بات کر دو جو اس نے بات کی کہ ہم یعنی کیا بات کی ذلیل آدمی نے آپ دیکھئے کہ عمران خان اس کو جو غلام کا در و علیہ اس کی جو ہے یہ پارلیمانی ساتھ اس نے شیئر رشید کو نامزد کیا یہ اس کی سیریس ننس شو کرتی ہے وہ جو پنڈی کا خواہ سے رہا ہے وہ کہتا ہے اس کے گھر کے سامنے دارے میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہوں میں جا رہا ہوں یہاں سے پرسو اور میں اکیلہ مزفر آباد میں پھلوں گا میں نے کہا میرے تو یہ میں آپ سے عرض کر رہے جاتا ہوں اس طرح حضرت کی پھر کے وزیراعظم کی توئی نہیں کرتا جس کو لوگوں نے متخب کیا اس کے پاکستان کے ساتھ اس کے نظریات پر مگنی رکھتا میں بخدا آج بھی سیری دے کر میں عمران خان کا خلاف مزارے کرا سکتا ہوں میں لندن میں کرا سکتا ہوں مازرت کے ساتھ ناظرین میں ہم نے آپ کو یہ کلپس دکھائے ہیں مگر چونکہ یہ ٹی وی سکرین پر چل چکے ہیں اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کس میار پر گفتگو ہو رہی ہے جہاں ہم سب سادق اور امین کی تلاش کے اندر ہیں راشد رحمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو سکسٹی ٹو ون ایف کی ایک کیروان چلا ہے یہ کس کس کو لے ڈوبے گا دیکھئے عمران خان صاحب کے اپنے کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اور ایلیکشن کمیشن کے سامنے بھی جہانگیر ترین صاحب کے چل رہے ہیں کیسز یہ زرداری صاحب کا نام لے رہے ہیں جہاں تک میرا علم ہے اکثر کیسز ان کے تو ختم ہو چکے ہیں اگر وہ ریو تو پھر اور بات ہے لیکن اور لوگ بھی ہیں علیم خان صاحب ہیں اور ہیں کیسز چل رہے ہیں اگر میں کہہ رہا تھا سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری آرٹیکلز جو ہیں اس میار اس قصوٹی کے ساتھ دیکھا جائے گا لیڈرشپس کو تو مجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈکٹیٹر زیاؤلحق کے وہ شکے ہیں کانسٹیٹیوشن میں جن کو اٹھارویں ترمیم کے وقت پیپلز پارٹی والے چاہتے تھے کہ ہٹا دیا جائے ریپیل کر دیا جائے لیکن ریلیجیس پارٹیز کا پریشر اور پی ایم ایل این کی اپنی یعنی سوچ جو تھی یہ نہ ہو سکا اور آج ساد رفیق صاحب یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے کیونکہ وہی چیز آکے آخرکار انہیں کٹ کھائی ہے تو دیکھیں یہ شکے ہیں یہ آرٹیکلز جو ہیں ان کی ریپیل کی ضرورت ہے پارلمنٹ کو اب چاہیے جب یہ الیکشن پروسس ہو جائے پرائم منسٹر آ جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کانسٹیوشنل امنمنٹ کے ذریعے سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کو ریپیل کریں کرپشن کے خلاف کرپ لیڈرز کے خلاف اکاؤنٹی بیلٹی اس کے حق میں سب ہیں میں نہیں خیال کوئی بھی اقل مند آدمی اس کی مخالفت کر سکتا ہے لیکن یہ کیس اور یہ فیصلہ اور اس کے جو نتائج ہیں ان کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کو ناک آؤٹ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے نیازی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کا خاتمہ ہونا چاہیے نہیں ابھی تو کیوں خاتمہ ہونا چاہیے جو بھی اس میں آتا ہے آئے ویلکم جس کا کیوں خاتمہ ہو دیکھیں ایک اور بار یہ کہ یہ الیکٹوریل ریفارمز کمیٹی میں اس پر بلکل راضی تھے کہ یہ ہو جائے لیکن چونکہ جب یہ پنامہ کیسز سارا حساب کتاب نکلا تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مطلب ان کے لئے ان کا کام تو ہو گیا لیکن یہ ان کو اب سمجھ نہیں آرہی سر ہو سکتا ہے رفیق دیکھیں جی ابھی وقت آ گیا کہ پارلیمیٹ کے اندر ڈسکشن شروع ہو جائے اور بلکہ ٹھیک ہے راجز عامان صاحب نے یہ اگر اس کی روح کے مطابق جائے تو آپ تینہ کو چھوڑ کر مجھے نہیں لگتا سر ہم تین بھی گناہگار لوگ ہیں مگر ہم امید کرتے ہیں سیاست دان جو ہیں وہ سیاست پرسنالٹیز پر نہیں کریں گے وہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اور وہ ادارے جو ہیں جو بھی کرپٹ ہوگا چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ سیاست دان ہو چاہے وہ ججز ہو چاہے وہ جنرل ہو ان سب کو نکال باہر پھینکے سسٹمز کو مضبوط کریں پرسنالٹیز تو آتی جاتی رہتی ہیں آج کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ